اسلام علیکم ناظرین مسلم بن اکیل کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین سانے کربلا کے بعد یہاں تشریف لائیں بہرال ان کی بدولت اس مقام پر لہر کی پہلی مسجد بھی قائم ہوئی بعض علماء کے خیال میں رکیہ دراصل سید احمد تختہ بارویں صدی اسمی کے ایک زاہد کی بیٹی تھی بیوی پاک دامن گھڑی شاہ و ریلوے سٹیشن کے رمیانے علاقے میں واقع ہے یہاں پہنچنے کا سب سے سان راستہ امپیریس روڈ کی جانب سے ہے جو پولس لائنز کے مقابل ایک چھوٹی سڑک کے بائے جانے واقع ہے بیوی پاک دامن کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ لہوری میں دفن یارویں صدی کے صوفی داتا گنج بکش بھی یہاں فاتح پڑھنے آتے تھے کہا جاتا ہے کہ خواجہ معیودین چشتی جیسی ہستیوں نے بھی یہاں چند روز قیام کیا اور چلے وغیرہ کی ریاستیں بھی کی تھی ان دونوں کے چلہ کاٹنے کی علامتی جگہ بھی دربار میں نشانزد ہے بیوی پاک دامن پر حاضری دینے والے ظاہرین میں قدرتی طور پر خواتین کی تداز زیادہ ہوتی ہے بہت سے لوگ دنیا بھر سے یہاں حاضری دینے آتے ہیں پاکستان بھر سے شیعہ سنی ان فرادی یا کافلوں کی شکل میں یہاں سال بھر حاضری دیتے ہیں اور منتے بھی مانتے ہیں دربار پر پڑے دیووں میں پہلے سرسوں کا تیر ڈال جاتا ہے جب منت پوری ہو جائے تو لوگ پھر دیسی گھیل آ کر ڈالتے ہیں ساتھ ہی چند کتبیں نسب ہیں ان کی ہائنی جالی کے ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے تالے لگے نظر آتے ہیں منت مانگتے وقت تالہ لگایا جاتا ہے جب پوری ہو جائے تو آ کر کھولنا ہوتا ہے مرکزی قبروں کے درمیان بنے ایک چوبارے پر ٹیل کے پیالوں میں نامک اور جلی اگربتیوں کی خاک رکھی ہوتی ہے آنے جانے والا ہر شخص یہ ساتھ لے جاتا ہے یہاں چھکتا ضرور ہے عمومی تاثیر ہے کہ اس سے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے ناظرین آپ ذکر کرتے ہیں کہ بیوی پاک دامن کربلا سے لہور کیسے پہنچی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے کہیں پہلے گا تھا اور یہ روشنی بیوی پاک دامن کے دامنے پاک سے اس وقت تلو ہوئی جب سفر کربلا کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بہرنجو ملال سنی تو بی بی رکیہ جو آپ امام عالی مقام کی ہم شہران تھی اور شادی ہو کر حضرت مسلم بن عقیل کی زوج میں گئی تھی اور اب جناب مسلم بن عقیل کی بیغا تھی ان سے فرمایا بہن اب تم برس گر چلی جاؤ اس وقت لہور نام کا کوئی علاقہ مجود نہیں تھا بی بی رکیہ نے پسو پیش کی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے کسی طور پر جدا نہیں ہونا جاتی تھی بہن کا تردد دیکھ کر مام عالی مقام نے بی بی رکیہ سے نہ جانے کیا راز و نیاز کیے کہ وہ کافلہ کربلا سے جدا ہو کر برس گر کے لیے روانہ ہو گئی اس سفر میں ان کے ہمراہ ان کی دو کمسن بیٹیاں اور جناب حضرت مسلم بن عقیل کی دو کمسن بہنیں اور ایک کام کرنے والی خادمہ اور تین یا چار مرد حضرات بطور محافظ شامل تھے یہ کافلہ بے وطن جنگل کے ایک ٹیلے پر مقیام پذیر ہوا اس وقت درائے راوی کے کنارے دور تک جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا اور اس علاقے پر ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا جس کے راج کمار کا نام کنور بکرمہ سائر تھا اور اس راجدانی میں بط پرستی کا رواج تھا بستی کے مندروں میں کبھی نہ بھجنے والی آگ جلتی رہتی تھی ان غریب الوطن اہل بیعت کے اپراد کو یہاں پہنچتے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ راجہ کے محل میں انچے چبوتروں پر رکھے بط محل کے پرش پر روندے مو گر گئے اور راجہ کی راجدانی کے آتش قدوں میں جلنے والی صدیوں پرانی آگ جو مقدس آگ مائن جاتی تھی وہ خود با خود بھج گئی اور اس منظر کو دیکھ کے راجہ کے حواس گم ہو گئے اور بستی کے اندر بھی کہرام آچ گیا کہ ان کے دیوتوں کو یہ حشر کیوں کر ہو گیا راجہ نے پوراً محل میں نجومیوں اور جوتشیوں کو طلب کر کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہوا ہے نجومیوں اور جوتشیوں نے ستاروں کی چال سے حساب کر کے بتایا کہ راجہ تیری راجدانی میں کچھ پردیسی وارد ہوئے ہیں جن کے وجہ سے یہ حال ہوا ہے اور ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ بہت جل تیری حکومت بھی سرنگ ہو جائے گی نجومیوں کی بات سن کر راجہ نے پوراً ایک کماندار کو طلب کیا اور کہا کہ ابھی ابھی ان پردیسیوں کو ہمارے سامنے محل میں حاضر کیا جائے کماندار سپاہیوں کو لے کر گیا اور پورا شہر چاند مارا لیکن کہیں بھی کوئی اجنبی انہیں نظر نہیں آیا لیکن جب وہ پردیسیوں کی تلاش میں جنگل کی جانب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کی لکڑیوں کے سہارے چادروں کا ایک ہیمہ نصب ہے جس میں اجنبی مساپر ٹھہرے ہیں کماندار نے ہیمہ کے باہر سے آواز دی کہ پردیسیوں ہمارے ساتھ چلو تمہیں ہمارا راجہ بلاتا ہے کماندار کی آواز سن کر بی بی رکیہ خیمے کے در پر تشریف لائیں اور پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ ہم پردیسی ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں بنچانے آئے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے کماندار رحمدل انسان تھا اس پقیزہ ہستی کا جواب سن کر واپس لوٹ گیا اور باچہ سے کہا کہ اے راجہ وہ لوگ یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں راجہ کو اس جواب کے سننے کے ساتھ ہی غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے راج کماندار کنور کو طلب کر کے کہا پردیسیوں کو ابھی ابھی ہمارے حضور حاضر کیا جائے نوجوان راج کماندار نے اپنے زور بازو کی قوت پر خیمے کے در پر آ کر حکم دیا کہ سب پردیسی خیمے سے باہر آ کر اس کے ساتھ محل میں چلیں یہ راجہ کا حکم ہے راج کماندار کی بات کے جواب میں پھر بی بی رکیہ در خیمہ پر آئیں اور راج کماندار سے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم کو یہی بیٹے رہنے دیا جائے بی بی رکیہ کی جانب سے انکار پر راج کماندار نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ سارے پردیسیوں کو گرفتار کر لیا جائے اور جو ہی سپائی خیمے کے جانب جبٹے ویسی خیمے کے مقام پر زمین شک ہو گئی اور خیمہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دور ہوا میں جا گیرا اور اسی لمحے راج کماندار نے چادروں میں لپٹی ہوئی بی بیوں کو شک زمین کے اندر تہے زمین جاتے دیکھا کیونکہ وہ بی بی رکیہ سے مخاطب تھا اس لئے وہ بخوبی سمجھ گیا کہ کون سی بی بی پردے کی اوٹ میں اس سے قریب ہی اس سے مخاطب تھی جہوں یہ کافلہ اہلِ بیت نبوت زمین کے اندر گیا اور زمین پھر جنگی تم برابر ہو گئی اور بی بیوں کے ڈبٹوں کے پلو بھر رہ گئے اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر نے راج کمار کو ہوش و آواز سے بھگانا کر دیا وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے گہنے لگا بڑی بی بی مجھے معاف کر دیجئے وہ اتنا رویا کہ اس کے آنسوں سے وہ زمین تر ہو گئی سپائیوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا سپائیوں نے محل میں واپس جا کر راجہ کو بتایا کہ راج کمار واپس آنے کو تیار نہیں ہے اور سارے پردیسیوں کو زمین کھا گئی ہے تو راجہ خود بیٹے کو لینے آیا اور اس سے کہا کہ تم میرے ولی اہد شہزادے ہو میری تمام جائداد تمہاری ہے لیکن راج کمار نے کہہ دیا کہ اسے جائداد اور سلطنت کچھ بھی نہیں چاہیے بادشاہ نے اس کا جنون دیکھ کر جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں پر کئی میل کا علاقہ اس کے نام کر دیا اور ساتھ میں رہنے کے لئے ایک بڑی امارت بھی بنا دی لیکن راج کمار اس مقام پر دن کی دھوپ اور رات کی ہر موسم پر زمین پر ہی بیٹھا رہتا اور دونوں ہاتھوں سے خاک اڑاتا اور وہی خاک سر پر بھی ڈال لیتا اور ساتھ میں کہتا یہ میں نے کیا کیا جب اس کے بشتاوے کا جنون اروج پر پہنچا تب ایک رات بی بی رکیہ اس کے خواہ میں تشریف لائیں اور اسے کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے چنانچہ راج کمار رجزانی ایک ملانہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اب اس کا نام جمال دین یا عبداللہ بابا خاکی کہلائے جانے لگا اس کے کچھ عرصے بعد پانچ ہزار افراد کا ایک ہندو قبیلہ اس جگہ سے گزر کر دوسری جگہ نقل مکانی کر رہا تھا اس قبیلے کا سردار کی نظر ایک ہی بعد گزار نوجوان پر پڑی سردار اس نوجوان سے ملا پھر اس نے نوجوان سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے نوجوان نے کہا کہ وہ اپنی بڑی بی بی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اس لئے اسے بڑی بی بی سے اجازت لینی ہوگی اگر انہوں نے اجازت دی تو ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا اور اگر منع کر دیا تو تم برا مت ماننا پھر جب جمال دین نے بی بی رکعیہ سے شادی کی اجازت طلب کی تو آپ نے اسے شادی کی اجازت دے دی جمال دین لڑکی کو بیہا کر گھر لیا اور جب شادی کی رات گزر کر صبح ہوئی تو لڑکی کی تمام مزوری دور ہو چکی تھی لڑکی کے باپ نے یہ موجہ دیکھا اور اپنے قبیلے کے پورے پانچ ہزار افراد کے ساتھ اسلام لے آیا بی بی پاک دامن کے مزار کی مجاوری آج میں جمال دین کی اولاد ہی سنبھال لے ہوئے ہیں اور لاکھوں ظاہرین صبح و شام مزار پاک پر آ کر بی بی پاک دامن کے وسیلے سے بارگاہ رب العالمین سے منچاہی مرادے پاتے ہیں